بات کریں بھائی انڈیا والے جی آواز آ رہی ہے جی سار خیریت سے مجاز بخیر ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کا کیا حال چال کیا نام ہے بھائی اللہ رسول کا کرتا ہے جی فقیر کا نام محمد رشد رضا ہے کس شہر سے لخنو سے ارے آپ تو بھول جاتے ہیں آپ کو کھاں اتنا یاد رہے گا مجھے تو یاد کرتے ہیں اب بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں بھائی اچھا بھائی جی جی فقیر کا نام عرشد رضا لخنو سے میں بات کریں جی جی جناب حکم کریں اجاز بخیر ہے آپ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کے ساتھ اللہ رسول کا کرم ہے وہ سواجہ کا کرم ہے الحمدلہ حکم کریں حضر اللہ یا صاحب میں نے اکثر آپ کی کتابوں میں پڑھی ہے اللہ یعظر الفقی ہو الاصول من الکافی ہو یا تہذیب الحکام ہو یا دیگر آپ کی جو اصول عربہ کی کتاب ہو یا آپ کے جو ہے چدید کے علماء یا قدیم کے علماء کی کتابیں میرے جو ہے نظر سے گزری ہے انہوں نے ایک باپ کے اندر نظر کیا تھا کہ مطا کے بارے میں وہ اہل سنت والجماعت کے اوپر یہ جو بہتان بازیہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی مطا میں نے کافی دیر کتابوں کو مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اس بات کو پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں خود حضور مزدر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تہذیب الحکام ہو یا الاسٹ بسار اس کے اندر یہ بات حضور حیدر کررہ سے مروی ہے حرام رسول اللہ علیہ السلام یوم خیبر حضرت علی خود فرماتے ہیں نکات المتح نبی علیہ السلام نے جو عمر آہلی اور جو نکات المتح کو جو آقا علیہ السلام نے یوم خیبر کے دن منع فرما دی حرام فرما دی اور جو اعتراض آپ ہماری کتاب سے دکھائیں گے مجھے سوال یہ ہے کہ آپ یہ دکھائیں یوم خیبر کا لفظ بھی ہو یعنی یہ باد ہے یوم خیبر نبی علیہ السلام نے یوم خیبر کے بعد نکہ کو جائز کہا یا کسی صحابہ نے اس کو پرعمل کیا یوم خیبر کے بعد مگر زمین یوم خیبر کا لفظ بھی مجھے برائے کرام آپ دکھائیے تو آپ کو پتا ہے کہ خیبر کے دن متعصے اور حمر اہلیہ سے جو اہلی گدے ہوتے ہیں اہلی گدے ہوتے ہیں گدے گدے ان سے منع فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ متاثر بھی منع فرمایا یوم خیبر آپ کو پتا ہے کہ مخالفین کے حدیث یہ مختلف کتب میں موجود ہے یہ مسلم وغیرہ میں موجود ہے یہ نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں موجود ہے یا نہیں ہے میں یہ حرام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی آپ کے سوال کے طرف آ رہے ہیں بھائی مجھے اور بھی بات کرنے ہیں تو یہ جو ہے مختلف کتب میں موجود ہے اور یہ اس طرح کی روایت جو ہے جو ہمارے کتب میں آپ کتب کے موافق ہے یعنی مخالفین کے کتابہ ہماری خطب میں نقل کی جاتی ہیں وہ اس کا محل موجود ہے ہمارے نزک معتبر نہیں ہوتی ہمارے نزک معتبر وہ ہوتی ہیں جو ہمارے علماء اہل بیت تحرین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں بغیر تقیہ کے جو تقیہ والی روایات ہوتی ہیں یا آپ کی خطب کے روایات ہماری خطب میں تقیہ گئی ہیں دو طرح کی باتیں کیوں بلتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے پہلے آپ کہتے ہیں مزدر سے دکھاؤ پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے کتاب دکھاؤ پھر جو آپ کی کتاب آجی سے تقیہ کر دیتے ہیں نیجل بلاغہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے مولا علی فرماتے میں حق گوئی کہتا ہوں میں حق بات کرتا ہوں اگر پورا اہل عرب بھی میرے ساتھ ہو جائے نیجل بلاغہ کم دکھاؤں گا تم اگر کسی کتاب میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی حدیث منقول ہے اور وہ مخالفین کے مسادر سے نقل کیا گیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کمیر المؤمنین علیہ السلام نے واقعا وہ کہا ہے تم سنو پہلی بار ہماری موقف سنو تم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا موقف کون ہے پھر ایسی جائلانہ باتیں کرتے ہیں پھر آپ بتائیے ہیں نا وہ مخالفین کے حق میں آجائے تو وہ تقیہ ہے جو بھی حدیث روایت مخالفین کے موافق ہے تب آن وقت تقیہ کا ہے وہ تقیہ ہے تقیہ ہے باقی جو جتنی باتیں کہیں سباب کے مترادی پھر وہ تقیہ ہو گئے یہاں یہ آپ پڑھا رہے ہیں تقیہ کس طرح ہوتا ہے تقیہ کون سا ہوتا ہے تقیہ یہ ہوتا ہے حضور مولا کہنا تقیہ کریں گے تم اگر یہاں ہندووں کے شہر میں رہتے ہو کون ہندو کے شہر میں رہتا ہے اگر کوئی شخص رہتا ہے فرض کریں ہندووں کے تم سن لو میں مثال دے ایک شخص ہندووں کے محلے میں رہتا ہے آپ اس کے عقائد عقائد مسلمانوں جیسے لیکن وہ بعض کام ایسے کرتا ہے بعض جملے ایسے بولتا ہے تاکہ وہ ہندووں اس کو تقیہ کریں تو یہ آپ کو پتا نہیں چلتا کیونکہ اس کا کون سا فیل تقیہ والی ہے آپ کو نہیں پتا چلتا پاگل ہیں ہم جانب حضور خیدر کرار عامل المومنین رہ چکے ہیں خلیفہ رہ چکے ہیں وہ تقیہ کریں گے اپنے وقت میں حضور مولا کائنات اگر آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں میں مان لیتا چلو مثال کے طور پر حضور حضور خیدر کرار خلیفہ رہے آپ نے میرے چلوہ نہیں سنا کہ اگر کوئی ایک عدیس آپ کے مسادر سے ہے وہ ہماری کتب میں بھی منقول ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کے مسادر سے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین رہ چکے ہیں وہ واقعاً کام کیا ہے سمجھ میں بات ہی بات ہاں وہ جان چھلانے کے لیے اچھی رہا ہے فرار ہے یہ جان چھلانے کے لیے اچھی کام ہے یہ جباب آپ کے پاس ہوتا نہیں یہ سب باتیں کرتے ہیں اچھا تو میں وہ میں وہ دکھا ہوں آپ کے ایک منت میں جان چھلانے کے لیے یہ جان چھلانے کے لیے تکیہ کر دینا یہ تو شیعوں کی پرانی عادت ہے اہل سنت کے مطلب مقابل جب آتے ہیں تو یہ جان چھلانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں تکیہ ہے تکیہ ہے مزدر سے دکھا دو تکیہ ہے تکیہ ہے ہمارا سارا دار و مدار آپ تکیہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں معمیر المؤمنین حضور حیدر کرار اپنے وقت میں خلافت رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں وہ بھی تکیہ کر رہے ہیں خلافت کے دوران بھی سارے سلطلات ان کا ثابت تو کرو کہ انہوں نے بولا ہے نا بھائی تم وہ حضور ہے حضور 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 کرار سے مروی ہے دیکھیں عزیزو یہ مروی ہے یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے میں دکھاتا ہوں یہ کتاب ہے یہ آپ میرے لوگ کی حدیث ہے بھائی سنو نا تم فرمائیے دس میں بیروت لبنان میں چفی ہے یہ کتاب النکاح ہے اور یہ باب ہے باب نکاح المتعہ کے نکاح کی باب یہاں پر صفحہ نمبر چھے سو چپن میں یہاں پر یہ روایت ملاحظہ فرمائی ہے حدیث نمبر ایک ہزار چھار سو چار یہاں پر آپ لوگوں نے روایت کی ابن شہاب زہری نے روایت کی عن عبداللہ والحسن ابن محمد ابن علی ان ابیہما ان علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا ان متعت النساء یوم خیبر متعت النساء سے منع کیا ونعقل حلوم الحمر انسیہ اور جو جو اہلی کردے ہوتے ہیں ان کے کانے سے منع کیا یہ مخالفین کے حدیث ہے یہ کوئی شیاء حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ مخالفین کے حدیث ہے ہمارے کتاب بھی بھی موجود ہے ہمارے کتب میں متعت تواتر کے ساتھ اس کا شرعی لحاظ سے ثابت ہے کہ یہ مشروع ہے اچھا اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ رسول اللہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد جو ہے اس کو کسی نے انجام دیا اس کے روایت تو بہت زیادہ ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعد یوم خیبرہ کلب زیادہ دیکھتی ہے ملاحظہ فرمائی آپ میں کچھ حدیث دکھانے لگا ہوں اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ یوم خیبر کے بعد ہے ٹھیک ہے نا اب آپ میرے بات کو نہ کریں اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں وہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا میرے بات کو پلیز نہ کٹیے ٹیک ہے نا میرے بات کو نہ کٹیے یہ کتاب مسند ابی اوانہ مسند ابی اوانہ جو سے ثانی چاپ دار المعرفہ یہاں پر عزیزو آپ کو لیے چلتے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے صفحہ نمبر تین سو انتالیس میں یہ صفحہ نمبر تین سو انتالیس ہے عزیزو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر تین نظار تین سو چو ابھی نظرہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ انساری کے خدمت میں عرض کیا ابن عباس مت ایک کا حکم دیتا ہے خطوہ دیتا ہے ابن زبیر نہیں کرتا یہ بات تو میرے سامنے ہیں تمتعت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میں نے متعا کیا ہے فَنَزَلَ فِيهِ القرآن یہ قرآن میں بھی موجود ہے قرآن میں جو آیت ہے آیت کوئی نہ ہی نہ یہ متعس ہے آیت جو موجود ہے قرآن میں وہ آیت متع کی جواز ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهَا فَآتُهُنَّ وَجُورُهُنَّ فَرِيْضَ کہ متعا کرو تو ان کا عجرت دیا کرو تو اس نے کہا یہ قرآن میں میں موجود ہے فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرِ بِنِ الخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسِ جب عمر خلیفہ تو اس نے خطب دیا فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ قُرْآنَ وَالرَّسُولُ وَرَسُولُ قرآن تو قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول ہیں وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَلَى عَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا وَعَاقِبُ عَلَيْهِمَا دو متعیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کے زمانے میں میں ان سے منع کرتا ہوں اور میں عقاب کر دوں گا میں سزا دوں گا جو کر رہے گا احداہما متعط الحج ایک متعط الحج ہے متعط الحج پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں متعط الحج متعط الحج یہ ہے انسان عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے بعد حج کرتا ہے یہ حجت الاسلامیسی کو بولتے ہیں پہلے عمرہ کرتا ہے پھر حج کرتا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ دن آپ ابھی حج کا موسم نہیں ہے مثلا آپ پانچ دن دس دن پہلے گئے عمرہ کیا تو اس وقت آپ تحلیل کر سکتے ہیں آپ جو ہیں وہ عمرے سے خارج ہو سکتے ہیں سب چیزیں دوبارہ حلال ہو جاتے ہیں انسان کے لئے اس کو متعط الحج بولتے ہیں تو عمر نے ایک اس کو منع کیا اور ایک متعط النساء فَأَفْسِلُوا بِحَجِّكُمْ عَنْ عُمْرَتِكُمْ کہ اس نے کہا کہ حج عمرے کے ساتھ بجا لاؤ وَالْأُخْرَا مُتْعَطَ النِّسَاءُ دوسرا مُتْعَط النِّسَاءُ ہے فَلَا أَقْدِرُ عَلَى الرَّجُلْ أَتْذَوَّجَ إِلَىٰ أَجَلٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُ فِي الْحِجَارَةِ اگر کوئی شخص اب سن لو میں سزا دوں گا اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ اجل تک ایک مدت تک اس نے نکاح کیا تو میں اس پہ کیا کروں اس کو سنگسار کر دوں گا یہ واضح ہے میرے بھائی کہ یہ حدیث یہ روایت واضح ہے کہ اس کو عمر نے یہ خیبر کے بات بہت عرصے تک ہوتا رہا ہے عمر نے اس کو منع کیا ہے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کے حضرت عمر کیا وہ عوض باللہ عوض باللہ بالکل وہ حضرت عمر کے شریعت کے مالک تھے رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمائے یہی تو بات ہے یہی تو مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے حضرت عمر کوئی جو ہے اپنے پاس سے منع کر رہے تھے خود حضرت عمر ابی سنو ابی سنو ابی سنو تم سنائیے سنائیے پھر میں بولوں گا انشاءاللہ یہ کتاب ہے المسنف المسنف لعبد الرزاق السنعانی جز نمبر سات چاپ المکتب الاسلامی یہ ہم پر عبیب الرحمن عاظمی صاحب فرمات تحقیق ہے سنہ 1983 میں یہ کتاب چپی آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں اللہ آپ کا بلا کرے نمبر ایک چودہ عزار انتیس میں عبد الرزاق ابن جرائیس سے روایت کرتے ہیں اخبر عبد الرزاق ابن جرائیس سے وہ ابو زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے جابر سے روایت کی عمر ابن حریس کوفے سے آیا اور اس نے ایک عورت کے ساتھ اس نے متعا کیا اس عورت کو عمر کے پاس لائے گئے اور وہ حاملہ ہو چکی تھی اس سے پوچھا کہ تم کیسے عاملہ ہو تو اس نے کہا اس تمتعبی عمر ابن حریس اس نے کہا اس شخص سے میرے ساتھ متعا کیا ہے اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا اس نے کہا تم نے اس کے ساتھ متعا کیا ہے یہ میں شریعت میں ہے اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا متعایی ترے پاس تم نے شادی بھی نہیں کیا اب کا جو پرمنٹ شادی ہوتی ہے ذلکہ حینا نہا انہا وہ وقتا جب عمر نے منع کیا ہے قال ابن جرائد وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَصَدِّقُ وَأَنْ عَلِيًا علیہ السلام قال ابن جرائد کہتا ہے کہ میرے لئے نزدیک ایک سچے راوین ہے اور یہ بشرط بخاری سیئے عبد الرزاق معمر سے ابن جرائد سیئے اور وہ ایک صادق شخص سے نقل کر رہا یہ بشرط بخاری ومسلمی حدیث سیئے اس نے روایت کی ہے کہ علین علیہ السلام قال ابن الكوفہ علی علیہ السلام نے کوفے میں سرکا لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَائِ عُمَرِ ابنِ الخطَّاب کہ اگر عمر بن خطاب کا یہ فتوہ نہ ہوتا کہ اس نے منع کیا ہے او من رائی ابن الخطاب یعنی عمر بن الخطاب یا ابن الخطاب لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَ مِنْ مُتْعَقَ مِنْ مُتْعَقَ حُکم دیتا ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِي اور اگر متع کرتے لوگ تو پھر صرف شقی لوگ زنا کرتے شقی کے علاوہ کوئی زنا نہیں کرتا شقی کے علاوہ کوئی زنا نہیں کرتا سمجھ میں آئی بات آپ کو اچھا مزید آپ کو روایت دکھائیں ابن عباس کی حضر یہ امیر المعین علیہ السلام سے اور بھی کتابوں میں یہ روایت مر گیا عمر نے منع کیا یہ آپ نے لکھا دیا نہیں ختم نہیں ہوا عزیزو یہ کتاب جامع البیان انتاوی لعای القرآن الكریم المجلد الرابع چاب دار الفکر ابن جریر تبری کی مشہور کتاب چاب دار الفکر بیروت لمنان سنہ دوہزار چودہ میں بیروت میں چپی ہے اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین یہ صفحہ نمبر سترہ ہے میرے معزز ناظرین یہاں پہ ملاحظہ فرقی ہے حدیث نمبر ساتہزار ایک سو پیچاسی شعبہ روایت کرتا ہے کہ میں نے حکم سے پوچھا سألتو عن آذہ العیاء والمحسنات من النساء یہ متعوالی جو آیت ہے منسوخت ہی کیا یہ نس ہو چکی قال الحکم حکم نے فرمایا قال علی رضی اللہ عنہ علی علیہ السلام سید المسلمین سلام علیہ علیہ نے فرمایا اگر عمر عمر انہیں متعی سے منعنا کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ دنیا میں زنا ہوتا ہے نہیں کوئی بھی زناکار دنیا میں نہ ہو تو یہ صحیح ہے جو ہے نہیں جو ہے کس سے عمر سے اجازت دیں اجازت ابھی سو ابھی سو یہ کتاب ہے شرمان الاثار شرمان الاثار ابھی جعفر تحاوی کی کتاب ہے الجزء الثالث چاپ عالم الكتب یہاں پر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں صفحہ نمبر چبیس میں چیز ہی ہوگا چبیس یہ چبیس ہے حدثنا ربیع الجیزی حدثنا سعید ابن کثیر ابن عقیر حدثنا یحید ابن عیوب عن ابن جریج عن عطان ابن عباس ابن عباس روایت ما کانت المتعت متعتو الا رحمتا رحم اللہ بہا ہاظر امت متعت صرف ایک رحمت اللہ کی جانب سے ایک نعمت اللہ نے اس امت پر رحم کیا متعت شرعی بنایا تھا ولولا نہا عمر بن الخطاب انہا ما زنا الا شقی اور اگر عمر بن الخطاب نے منانا کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ شقی کے علاوہ کوئی اور شخص متعت سے متعت سے منع نہ کرتا کون منع کرتا کون کرتا اس بات کو زنا کون کرتا صرف شقی لوگ کرتے ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری شاب دار الفکر دار احیات طراث یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر سات سو چینوے میں حدیث نمبر چارزار پانسو اٹھارہ یہاں پہ جو باب انہوں نے لکھا ہے فَمَن تَمَتْتَعَ بِالْعُمْرَةِ عِلَى الْحَجْ یہ عمرِ تمتوں اس کو بھی عمر نے حرام قرار دیا تبیہ اس کے بتاتوں میں سے لیکن یہ حدیث جو ہے اس باب میں لائے لیکن اس کا تعلق متعت النساء سے ہے اس کی دلیل میں بتا دوں گا ابھی آپ عمران ابن حسین نے کہا انزلت آیت المتعفی کتاب اللہ آیت المتعف کتاب اللہ میں نازل ہوئی ہے فَفَعَلْنَا هَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں اس کی تحریم نہیں ہے قرآن کی کوئی آیت نے اس کی تحریم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سمنہ نہیں کیا ایک شخص نے ایک شخص نے ایک مرد نے اپنے آپ سے اپنی فکر سے اس نے جو اس کے مرضی میں آیا ہے اس نے فتوہ دی یہ حدیث متعت النساء سے متعلق ہے بخاری نے اس کو جانبوچ کا اس آیت کے زیل میں دال لیا فَمَرْتَمَتْتَعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجُ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے مطعہ کو جب مطلق کہا جاتا ہے ہمیشہ اس سے مراد مطعہ النساء ہوتی مطعہ الحج نہیں ہوتی یہاں پہ مطعہ جو ہے مطلق آیا ہے ملاحظہ فرمائے یہ کتاب ہے التوضیح بشرح جامع الصحیح للحافظ السیوطی التوضیح التوشیح بشرح الجامع الصحیح سیوطی کی جو بخاری کی شرح ہے شاب مکتب الرشد یہاں پہ ملاحظہ فرمائے اسی حدیث کے زیل میں نقل کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا ماشا ایک شخص نے اپنے آپ کے مرضی سے اپنی فکر سے اس نے مطعق و حرام قرار دیا ہے محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ یہ شخص عمر ہے یہ شخص عمر ہے تو عزیزو یہ روایات کو دیکھ کر اب میں نے اختصار کے ساتھ نقل پیش کیا واللہ روایت سے بہت زیادہ ہیں سی صندوق کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کہ عمر نے حرام قرار دیا ہے اور اگر عمر نے حرام قرار نہ دیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا ابن عباس نے بھی یہی کہا اس کے علاوہ دوسری روایات میں نے آپ کو دکھایا کہ صحابہ نے شہدت دی ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور نہ اس قرآن کی کوئی آیت اس کے حرمت میں نازل ہوئی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ خیبر کے بات یہاں میں خیبر یہ لفظ ہو حدیث میں کہ یوں می خیبر اس کی ضرورت ہے نہیں میں بولو اس کی ضرورت ہے مرے بات ہاتھ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں می خیبر کے بات یوں می خیبر والی حدیث وہ آپ کی حدیث ہے وہاں پر اُچت نہیں ہے پہلی بات دوسری بات آہ ہاہ啊 وہ بات چلے گا موضوع وہی ہے موضوع وہی ہے میں نے آپ کی کتاب سے ثابت دیا نہیں وہی عرف کر رہا ہوں بھائی صاحب آپ سنیں اچھی طرح سے کہ ایک چیز ہے متعق کے نام سے صحابہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حلال ہے میں بہت مسلم سے بھی دکھا ہوں آپ مسلم سے میں نے نہیں دکھا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جائز قرار دیا ہے اللہ نے قرآن میں اس کو جائز قرار دیا ہے اور ایک فرد ہے عمر نے اپنی مرضی سے اس کو حرام قرار دیا ہے عمر نے اپنی مرضی سے حرام قرار دیا تو یہ بدعاتیسی کو بولتے ہیں بھائی آپ کہتے ہیں بدعات کا نام نہ لے ہمیں بھائی تو آپ بھائی غلط فہمی ہو گئی نا غلط فہمی نہیں ہے بھائی تو سن لو کوئی غلط فہمی نہیں ہے یہ صحیح مسلم ہے یہ صحیح مسلم نے حجاج کشیری چاب دار الفکر جو سن 2010 میں چپ کی ہے بلائزہ فرمائی یہ کتاب کتاب النکاح باب نکاح المتعا یہاں پہ حد عدیث دیکھئے قیس روایت کرتے ہیں سمعت عبداللہ یقول ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے جہاد کے لئے لیس لنا نسا ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی فقلنا لا نستخصی شہوت کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی ہم نے کہا کہ خسی ہو جاتے ہیں خسی ہو جاتے ہیں تاکہ راحت ہو جائیں شہوت ہمیں تنگ نہ کریں تو انہوں نے کہا فنہانا عن ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کرو ثم رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہم عورتوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں ایک مدت تک ایک مہینہ دو مہینہ پانچ دن جو بھی ہے بثوب ایک کپڑے کپڑے دیتے ہیں اس کو ایک قمیس خرید کے دیتے ہیں ثم قرع عبداللہ پھر عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑی ہے یہ آیت جو عبداللہ ابن مسعود نے پڑی ہے جو قرعہ صحابہ میں سے ہیں مفاظ صحابہ میں سے ہیں مفسرین صحابہ میں سے ہیں اس کو قرآن کے مطلب نہیں معلوم اس کو نہیں معلوم کہ صحابہ میں اختلاف ہے بھئی زمانے میں اختلاف ہے کہ متعہ حلال ہے یا حرام ہے وہ اس آیت کو کیوں پڑھ رہا ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا اور ایمان والا ایک طیب چیز کو حرام نہ بناو اس کا مطلب یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام نہیں بنایا ہے اس کو بعد میں حرام بنایا ہے اور جس شخص نے حرام بنایا ہے وہ معتدین میں سے ہے وہ معتدین تجاوز کرنے والوں میں سے بدعاتیوں میں سے سبحان اللہ میں بولوں اب میری بات اب امانداری کے ساتھ دینیت داری کے ساتھ کلفی کو جس میں آر نہیں آنے دیں گے امانداری سے تجاوز بھی نہیں کریں گے اس کے ماتحہ تو اس کے مترادی اس کے حق میں آپ جو ہے میری بات سنیں گے میری بات آپ سنیں گے اول بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے دو مطالبی کیا تھے آپ نے بات کو خامخواہ طول دے دیا یہ آپ کا جادہ جو ہے بے قابو ہو گئے تھے آپ مطا کو حلال سمجھنے کے لیے میری بات کو آپ نے نظر انداز کر دیا میری بات کو آپ نے دیکھا دوسری بات یہ ہے تانین بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مطا کو حرام فرمائے سحی بخاری کے اندر یہ جل نمبر دو ہے صفحہ نمبر ساتھ سو جو ہے سالسٹھ ہے اس کے اندر خود جو ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے اس میں خود حضرت علیہ وسلم نے مطا کو حرام فرمائے دیا کیس کی طرح آپ کا سکر کر رہے ہیں مزدر کون سا صحی بخاری چلی صحی بخاری جل نمبر دو ہے صفحہ نمبر ساتھ سو سالسٹھ سے خود احیف میں حدثنا مالک و سفیان و حدثنا ابنی وائنا حدثنا 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 میں نے حدثنا نہیں بولا ہے حدثنا ہی بولا ہے آپ کو سننے میں ذرا سے جو ہے وہ رہے نا آپ کو چاہیئے نہ میری کوئی پوئنٹ پکڑ دیں اس کے اوپر پھر اس کے اوپر مزدر کریں منفی کو مضبط مضبط کو منفی بنا دینا یا آپ کو قرآنہ طریقہ کا رہا ہے تو اس کے اندر خود جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے اور حضرت علی کا قول یا علیہ وسلم بسار میں اور جو ہے کیا نا میں تحضیب العقام کے اندر موجود ہے یوم خیبرہ کے دن آقا علیہ وسلم نے منع فرمایا اور رہی بات یہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ دکھاتے ہیں یوم خیبرہ کے بات دکھاتے ہیں آپ نے ایک حدیث پیش کری وہ پتنے کس کی ہاں عبد الرساق مصنب بن عبد الرزاق کی حدیث آپ نے پیش کی تو جناب آقا علیہ السلام کا ایک خدبہ حضرت الودا کے موقع پر نہیں تھا جو ایک لاکھ چوبیس اے ارکموں بے صحابہ تھی جب کو معلوم ہے یوم خیبرہ کے دن ہوا تھا صحابہ موجود ہے بات نہیں موجود تک یہ بات ارسال گئی انہوں نے اس بات کو مانا اس کے بعد میں حضرت عمر بھی موجود ہے ابو بکر صدیق بھی موجود ہے اور محضور حضر قرار بھی موجود ہے حضرت قرار کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حمر احلی کو نکت المتا کو منع فرمایا ہے خود اس کے اندر موجود خامخواہ کو بحث قطول دے رہے تھے تاکہ اپنی بات کو ثابت کر سکتے آپ ثابت نہیں کر سکتے میرے جتنے بھی بڑے بڑے شیعہ و علم سے بات ہوئی اس کے اوپر ابھی تک وہ فرے نہیں اتنے ہیں جو آپ تو ابھی ڈیویٹ کرنے لگے ہیں کچھ دن ہوا ہے میرے تو سامنے فیس ٹو فیس بات ہو چکی ہے انہوں ابھی تک یہ بات پر ظاہر نہیں کر پایا کہ حضرت حیدر حیدر قرار یہی حدیث کو مزدر سے میں نے دکھائی تھی وہ جو ہے ضعیف نہیں ثابت کر پائے میں نے ضعیف نہیں ثابت کر چکا ہوں اگر میں نہیں سمجھائی تو دوبارہ سمجھا دوں اگر میں نہیں سمجھائی تو دوبارہ سمجھا دوں اپنے وقت میں آپ بولی نہیں نہیں وہ اپنے وقت میں ہیں میں نے کہا تھا ایمانداری سے سنیے بیچ میں جو ڈلڈی احمد ماری ہے یہ تو پھر نہ بولو کہ صحابت نہیں کیا ہے تم نے سنا نہیں نا جب جب میں آپ نے کیا کہا ہے ملو میں آپ نے کہا یہ تو مخالفین کے تقیہ تو روپے ہے آپ نے اسے ضعیف صحابت نہیں کیا ہے آپ ضعیف صحابت کرنے تو اب خود اپنی بات کو جو ہے ناکار دوں آپ نے اسے کہا یہ تو مخالفین کی کتاب نہیں ہے دونوں بات سمجھے یہ یہ حدیث ہے دونوں میں ہم دکھائیں گے میرے پاس اسکین بھی موجود ہے میں بغیر اوریجنل اسکین کے علاوہ بات نہیں کرتا میرے پاس کتاب ہے یہ تعظیم الحکام میرے ہاتھ میں ہے میں کہتا ہوں چپو جھو تک میں سمجھا دو تمہیں تم سمجھ نہیں ہے یہ نا ہاں تو چلیے تعظیم الحکام کھولیے میں بھی کھولیوں اوریجنل کتاب سے میں نے آپ کے ثابت ملائزہ فرمائی یہ کتاب ہے تحذیب الحکام عزیزو تحذیب الحکام شرح المقنعہ لشیخ مفید تعلیف ہے شیخ توسی رحمہ اللہ کی جز نمبر سات یہاں پر ملائزہ فرمائی جز حدیث کے مطالق وہ بات کر رہے ہیں جز نمبر سات صفہ نمبر دو سو اکاون میں وہ حدیث شیعت ترق سے نہیں ہے شیعت ترق سے نہیں ہے یہ حدیث ایک ہزار بیاسی جو لوگ جانتے ہیں کہ شیعت ترق کیا ہوتے ہیں وہ چیتر سے جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے وہ دیکھ لیں محمد ابن یحیاء عبداللہ ابن محمد ان علی ابن الحکم ان ابان ابن عثمان ان ابی مریم ان ابی عبداللہ علیہ السلاة والسلام یہ حدیث شیعت ترق سے نہیں ہے یہ مخالفین کی ترق سے ہے ابھی میں آپ کو مزید بھی دکھوں گے کیوں مخالفین کی ترق المتعہ نزل بیہا القرآن و جرت بیہا سننة من رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ حدیث وہ ہے وہ حدیث جس کے محور یہ اولی حدیث میں آپ کو پڑھ رہا ہے دو سے ویٹا ہے حدیث نمبر دس ہے وہ اور ہے وہ حدیث میں آپ کو پڑھ رہا ہے حدیث نمبر دس کھلی ہیں حدیث نمبر دس ہے محمد بن یعیاء و جعفر یہاں سے پڑھئے محمد بن یحیاء ان ابی جعفر ان ابی الجوزا ان الحسین ابن علوان ان عمر ابن خالد ان زید ابن علی بتایں اس میں کیوں گئے اس میں ہمارے آئمہ تحرین علیہ السلام سے نہیں یہ زید کی دہ جانب سے اچھا زید کی دہ جانب سے وہ اپنے اپنے طرف سامنے کہہ رہا مجھے نہیں مانم کس نے کیا ہے اس نے بھی کیا ہے اب آپ چھپ رہی ہے تاک میں بیان کروں علیہ السلام قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم چھپ ہو جانا پڑتا رہا ہوں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم خیبر لحوم الحمور الہلی ونکاع المتحر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز خیبر حمور اہلیہ اور نکاح متحر کو حرام کرا دیا یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جانب سے نہیں ہے یہ زیدیہ کی حدیث ہے انہوں نے زید سے اور زید نے اجازت دنبات کرنے کی زید نے روایت کیا ہے اب وہ سکتا ہے زید نے روایت نبی کیا ہو نسبت دی گئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا اس کے فوراً بات کہا کہ اگر زید نے یہ بات روایت بھی کیا تو اس نے تقیہ کی طور پر روایت نبی کیا ہے راوی نے مخالفین کی روایت نقل کیا نہ کیا کہ امیر قاہرین علیہ السلام کی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے تقیہ کیا ہے یہاں پہ ملائزہ فرمائی ہے یہ حدیث میں نے آپ کو دکات چکا ہوں یہ مسلم میں کئی طرق سے یہ مروی ہے یہ اشیاء حدیث نہیں ہے یہ مخالفین کی حدیث ہے یہ سقیم مسلم میں کئی طرق کے ساتھ مروی ہے یہ صحیح مسلم عزیزو ملائزہ فرما رہے ہیں یہ صفحہ نمبر 656 اور یہ حدیث دیکھیں ایک سندہ نہیں ہے تین ازار تین سو اکتی ایک کیس ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابن شہاب زہری روایت کرتا ہے انہا ان متعت النساء یوم خیبر وان عقل حمر لحم حمر انسیہ اس کے بعد تین ازار تین سو بائیس وی حدیث ہے دوسری طریق بلی بهذا الاستاذ سمعت علیہ وآلہ بیقول انکا رجل فانہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بمثل حدیث یحیاء بن یحیاء اچھا پہلی حدیث کی طرح پھر اسی کے بعد تین ازار تین سو باتیس زہری عن الحسن وعبداللہ ابن محمد ابن علین عن ابیہما عن علین عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہری نے روایت کیا زہری ہمارے نظیب جو جات بس نے روایت کیا ہے بلے امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام سے تو یہ تین طرق سے آپ صرف مسلم میں تین طرق سے یہ آپ کی حدیث ہے ہمارے نزدیک یہ کوئی حدیث نہیں ہے آپ ہمارے نزدیک جو حدیث ہیں وہ تواتر کے ساتھ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں کہ مطعب جائز ہے وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر پتا نہیں ہے اس یعنی سے عالم سے آپ نے بات کیے جس کو پتا نہیں ہے تو وہ آپ کی اپنی جو ہے اسی فیرس میں آپ بھی ہیں آپ کو بھی پتا نہیں ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں مکتصر کریے مکتصر مکتصر کریے ابھی تو ایک آپ نے ابھی ایک آپ کو تو پسکی جو ہے آپ کو دکھانا ہے نا اس کے پر آپ کو جنہ دکھانی ہے یہ کتاب ہے عزیزو جزہ اول یہاں پر رائزہ فرمائیے یہاں پر حدیث ہے طویل جل نمبر ایک کتاب و فضل العلم مقبول عمر بن حاندلہ میں یہاں پر ایمہ تاہرین علیہم الصلاة والسلام کی جانب سے اگر دو حدیث میں اختلاف آ جائے دو حدیث میں اختلاف آ جائے کون سی حدیث پکڑ لیں الحکم فرمایا کہ بھلے اگر آپ کے پاس دو حدیث آ جائے ان دو حدیث میں اختلاف ہو ایک اجماعی ہے شیعوں میں اور ایک شاز ہے دو شخص مجمع کو پڑو پکڑو اجماعی کو پکڑو شاز کو چھوڑ دو اچھا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر دونوں خبر دونوں حدیث مشہور ہوں حالانکہ امان حنفی میں دونوں مشہور نہیں ہیں شیعوں کے نزدیک اجماعی جو حدیث ہے وہ یہی متعجائز ہے متعجائز ہے مشہور جو ہمارے پاس جو ثابت ہے جو ثابت ہے کہ متع کی حرمت جو ہے عمر بالخطاب نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے نہیں اسی کتاب تعذیب میں کہی ایک حدیث ہے اسی کتاب تعذیب میں مجد دکھانا چاہیے کتاب کو کتاب تعذیب میں کیونکہ جو اجماعی ہے اس کا میں پردہ چاک کرتا ہوں جو اجماعی ہے مختلف کتب میں وہ یہ ہے متعجائز ہے اور متعہرانی ہے اجماعی آپ اجماع تو آپ نے بنا لیا ہے کتاب تحذیب الاحکام ہے تحذیب الاحکام جلد نمبر سات سفن سفن اور دوسو پچاس میں مثلا یہ نبائیات بہت زیادہ ہیں سمعت با جعفر علیہ السلام یقول حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کان علی علیہ السلام یقول امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اگر عمر بن خطاب متعکو حرام نہ کر دیتے تو شقی کے علاوہ وہ یہ جو حدیث ابن عباس سید سند کے ساتھ آپ کتاب میں بھی ثابت ابن عباس نے بھی کہا اگر عمر نے حرام نہ کیا تو شقی کے علاوہ کوئی کوئی شخص اس کو کوئی اس شخص کو حرام نہ اس کو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا اچھا ہمارے ہاں اجماعی ہے مسئلہ نہیں ہے کہ مختلف مختلف ان فی ہے وہ ایک روایت ہماری کتب میں ہے وہ بھی تقیہ کتب ہے مصنف نے کہا ہے کہ تقیہ کے حدیث ہے وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے نہیں ہے جی 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 اچھا میں آپ کو بتا آپ سنو آپ سنو فا انکان انکما مشہورین ما نحنو فی ایسا نہیں ہے کہ دونوں خبر مشہور ایک خبر اجماعی دوسری خبر ہمیں پتا ہے کہ یہ تقیہ کی طور پر سادر ہے لیکن اگر دونوں خبر مشہور بھی ہوتے ہیں دونوں خبر مشہور ہوتے ہیں بھلے ان سے پکڑو جو وافق حکم حکم الكتاب والسنہ جو کتاب سنت کے موافق ہے کتاب کے خلاف کون سب کتاب کی موافق کون ہے کتاب میں متعکی کوئی حرمت نہیں ہے کتاب قرآن مجید میں ثابت ہے متعثابت سنت میں کیا سنت بھی متواتر ہے فریقین کے سنت متواتر ہے اس بات پر کہ متع جو ہے جائز ہے اب آپ نے جو حدیث نقل کی ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام بنایا ہے تو اس کے مقابلے میں میں نے کتنے حدیث آپ کو دکھا دیا کہ صحابہ نے صحابہ نے انہ حدیث کو جتلایا ہے آپ صحیح سنت کے ساتھ ابن عباس نے جتلایا ابن عبداللہ ابن مسعود نے جتلایا ہے جابر ابن عبداللہ انساری نے جتلایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بھی کیا ہے عمر نے حرام بھی کیا ہے میں پوری بات آپ کو سمجھ گئے آپ بھی پوری بات سمجھ گئے آپ خاموش رہے ہیں ساکت رہی ہیں مقتصر ہم میری بات سنیئے آپ نے ابھی خود یہ لفظ جو ہے انہیں استفسار ہے آپ نے خود پڑھائے کہ حضرت علی فرماتے حرام رسول اللہ علیہ السلام کہ رسول اللہ نے حرام فرمایا آپ اس کو عمر کی طرف بار بار کچھٹے لے جا رہے ہیں ابھی آپ نے کچھ دیر پیڑھ لے ابھی خود اپنے مزدر سے آپ نے پڑھا آپ نے جو اصول عربہ سے پڑھائے کہ رسول اللہ نے حرام فرمایا تقیہ والی حدیث ہے تقیہ والی حدیث ہے وہ زید کی تقیہ حدیث ہے وہ زید آپ دکھائیے نا میں تو زید سے دکھائیے کیا دکھائے کیا دکھائے پڑھئے آپ کی آسماء و رجال کی کتاب زید کا دکھائیے کہ اس کے کیا جرہ مفسر دکھائیے اس کے اندر واضح طور کے ایسا نہیں بتا دیا کہ یہ زید فلاہ ہے اس کے مفسر جرہ دکھائیے مجھے کیوں ہے آپ کے بس خالی آپ کے بس بطونی باتیں رہتی ہیں ابھی تک آپ نے مطالبہ پورا نہیں کیا آپ خالی میرے ہاتھ میں کوئی بارہ اماموں سے نہیں ہے زید بارہ اماموں سے نہیں ہے زید جو ہے وہ بارہ امام میں سے حضرت علی تو ہیں پھر اگر وہ مان بھی لیتا ہے اس سے قادمی ہوتا ہے اس نے تقیہ کیا جب کتاب میں راوی نے لکھ دیا کہ یہ تقیہ کی حدیث ہے اور ہمیں پتا کہ یہ تقیہ کی حدیث ہے راوی نے لکھا ہے کون راوی نے لکھا ہے الستفسار والے نے لکھا یہ تقیہ کے طور پر کیونکہ وہ ہمارے حق میں آگئے نہیں ہے الستفسار نہیں ہے شیخ توسیر حضرت علی نے ایک واضح بات جیسے مثلا اسماعیل بخاری آپ کے کتاب میں کہہ دے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے یا فیلان مطلب یہ ہے اس طرح ایک مصنف کتاب جس نے حدیث روایت کیے اس نے کہا ہے اور یہ واقعا اس نے صحیح کہا ہے یہ تقیہ والی حدیث ہے تقیہ والی حدیث ہے تو آپ اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاہ نے اپنی طرح سے بیان کر دیا تو اچھا اب پھر چھوڑو میں اس باتوں کچھ سب کو چھوڑتے ہیں آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کتاب سے دکھائیں عبداللہ بن مسعود کے جو نوائ Pin عبداللہ بن عباس نے کہا آپ کتاب سے میں نے دکھا دیا عبداللہ بن عباس نے کہا آپ کو بائی سنو بائی میں نے آپ کی کتاب سے صحیح صانت کے ساتھ دکھائیا عمیرول محمیینہ عبداللہ بن مسعود دیکھنا عمیرہت عبداللہ بن مسعود کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ نے یو میں خیبرہ کے دن موتا کو آرام فرمائے خود حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا جا حضرت عبداللہ ابن عباس کے اجازت دیں میرے سوال ختم ہونے دیں میرے سوال ختم ہونے دیں جو بھی آپ کے جواب ہے آپ کو سوال پوچھنے کے لیے اور جو میں نے دکھایا کہ حیر المعنین علیہ السلام نے فرمایا صحیح سنت کے ساتھ فرمایا کہ اگر عمر نے اس کو حرام نہ بھی تو آپ کو صحیح سنت کے ساتھ دکھا رہا ہوں صحیح بخاری سے دکھا رہا ہوں صحیح مسلم سے بتا رہا ہوں آپ کی کتابوں سب اس کرو رہا ہوں آپ حالی بتا رہے ہیں کہ میں نے درجون میں نے بھی تو حدیثیں پیش کی آپ اس کو تقیہ پہ دے رہے ہیں یہی تو جان چھوڑانے کا اچھا طریقہ ہے یہ کندے پہ بندوق رکھ دی جائے بس ہاں بول دو یہ سنیوں کی عادت نہیں ہے جب مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر عمر نے حرام نہ کیا ہوتا تو شقیق علاوہ کوئی زنا نہ کرتا ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا حضرت علی نے حضرت عمر اس وقت خلافت سے اس وجہ سے آدم نے اعلان فرمایا تھا وہ حدیث صحیح نہیں ہے وہی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہوتا قیامت تک کوئی حضرت عمر خلیفہ تھے اس وقت میں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ موٹا نہ کرو کیونکہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو حضرت علی نے بھی نور کیا بخاری شریف جل نمبر دو کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ صحابہ سے غلط فہمی نہیں ہو سکتی کیا کیا ہم معصوم ہوتے ہیں صحابہ نعوذ باللہ صحابہ سے غلط فہمی ہو گئی تھی آپ نے حضرت علی نے ان کو متنبی کیا کہ آپ سے غلطی ہوگئے یومہ خیبر کہا آپ نے فرمایا تو صحیح فرمایا اور حضرت علی بھی اس کی طرح فرما رہے کہ ہاں وہ ہمیں دکھائیں وہ نص ہمیں دکھائیں کہ صحابہ کو غلط فہمی ہوگی بلکل غلط فہمی ہوگئی ہے بخاری شریف بخاری شریف بکار دیکھیں ایک منٹ پا سونے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صحابہ کو خوب پتہ ہے کہ عمر نے منع کیا ہے اور صحابہ کہا رہا ہے کہ عمر نے غلط کیا ہے یہ تو آپ کا ڈھلو رہا ہے عمر نے منع کیا یہ تو آپ کا ڈھلو رہا ہے میں بھی تو کوئی سکتا ہوں حضرت علی نے منع کیا مزید دکھاؤں گا آپ مجھے وہ نص دکھائیں کہ امیر المہین ایساہم نے کہہ دیا ہو کہ صحابہ کو غلط فہمی ہوگی دکھائیں وہ نص بلکل میں دکھاتا ہوں حضرت علی بخاری شریف جل نمبر دو صفحہ نمبر ساتھ سو سالسٹھ سیون سکس ٹری پر بلکل بخاری سے استدال کر رہا ہوں میں بھی آپ کی کتابوں سے بھی استدال کرتا ہوں بخاری سے بھی کرتا ہوں نص پڑو نص پڑو حدیث کیا نمبر ہے بخاری میں کیا نمبر حدیث ہے بھائی میں لوگوں کو بھی دکھاؤں ہوں جی 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 میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کھلی نا بخاری شریف جل نمبر دو نمبر ساتھ سالسٹھ جو میرے پاس لکھا ہے جل مختلف ہوتا ہے حدیث نمبر بتاؤ نا بھائی حدیث نمبر بتاؤ بخاری میں اب اس کے اوپر ڈینورہ ماروں گے حدیث نمبر نہیں مالو اس میں وقت لگ سکتا ہے مجھے نکالنے میں تو حدیث بتاؤ نا حدیث کا عربی پڑو تم عربی پڑو حدیث کی عربی پڑو عربی ابارت پڑو ابارت پڑو بھائی ابارت پڑو چلو وہ بھی نہیں ابارت میں کان لگا کہ صحابہ کو نہیں پتا تھا صحابہ کو یہ نہیں پتا ہے متنبع کیا تھا آپ کو معلوم نہیں تھا متنبہ کیا تھا وہ بتاؤ نہ کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا اس نے متنبہ کیا بسم اللہ وہ دکھاؤ جی جی آپ یہ دیکھیں صحیح بخاری شریف ہے اس کا جل نمبر دو صفحہ نمبر جو ہے ساسو سو سو سٹھ ہے عربی عربی مطل پڑھے ہیں عربی مطل پڑھے ہیں اس میں کیا لکھا ہے انا علیہ قال علیہ ابن عباس انا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا علیہ السلام نہانا علیہ السلام لہوم الہلی ونکات المتا زمان خیبر یہ لفظ موجود ہے نبی علیہ السلام جی جی اس میں صاحب نے خیبر کا لفظ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث اس میں تو یہ نہیں کہ عبداللہ ابن عباس کو پتہ نہیں تھا بخاری ہے یار بخاری مسلم اس میں کیا ہے بخاری مسلم ایک ہی بات ہے نا بخاری میں بھی آگئی مسلم بھی آگئی اس میں کیا آپ کو بخاری مسلم میں دکھاؤنا آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں بھائی آپ کس کتاب سے پڑھے ہیں بخاری سے یا مسلم سے کو حضرت سیمی کی بلکل عبداللہ ابن عباس کا حضرت علی متنبی کر رہے ہیں اس میں کہاں عبداللہ ابن عباس کو پتا نہیں تھا صحابہ کو پتا نہیں ہے میں آپ کو بھیج دوں نہیں نہیں آپ پتا کو مطلب ضلط سیمی کا چکہ رہے ہیں وہ لفظ حدیث نہیں ہے اسی استحاد ہے جب حضرت علی اس کو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی نے یوم خیبر والا حم ال آہلی و نکات المتہ کو حرام فرما دیا ہے تو حضرت عبداللہ ابنہ مسعود کے سامنے حضرت عبداللہ ابنہ عباس کے سامنے فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا حدیث کے تو بالکل وضاحت کے ساتھ اس کے دلالت کر رہے گی حضرت علی کا سمجھانا حضرت عبداللہ ابنہ عباس کا سننا اس کے دلالت کر رہا ہے یہ تو عام سادہ بچہ بھی جان سکتا ہے مگر آپ کی طرح ہو تو تکیا تکیا کہ اس کو فلانگ دے ہم لوگ تکیا نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ حدیث کا نمبر بتائیں گے تو میں دکھاؤں گا میں کیسے دکھاؤں آپ کا حدیث نمبر ہی نہیں بتا رہے مجھے تو پوری زبانی یاد نہیں نمبر صاحب اس کے میں نے آپ کے وارسپ پیس کو لگا دیا پاس اگر حدیث نمبر ہوتا تو میں انشاءاللہ بیٹھ دیتا بغیر میں حوالے کے بات نہیں کرتا ہوا میں اڑا کرتا ہوں بخاری والی حدیث ہے وہ آپ اس کو غلط پڑھ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری والی حدیث کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بخاری والی حدیث جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے وہ یہ ہے آپ نے اس میں یا اگر آپ دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم جو بخاری میں مجھے جو حدیث ملی ہے وہ یہ ہے عزیزو ملاحظہ فرمائے یہ کتاب بخاری شعبدار احیاد طراث العربی سنہ دو آزار ایک میں چپی یہ کتاب ملاحظہ فرمائے یہ ہے صفحہ نمبر ساتھ سو چھالیس کتاب المغازی آپ کے بھی کتاب المغازی میں ہے یا کسی اور باب میں ہے حدیث نہیں نہیں کتاب المغازی میں نہیں آپ پڑھئے پڑھئے جیس میں سے پڑھ رہے ہیں میں آپ آپ سناو نا کر باب بتاؤ نا تاکہ ہم دون لیں آپ کس حدیث کو پڑھ رہے ہیں بھائی کس باب میں ہے باب اور چپنر کا نام بتاؤں کتاب ہے نہیں ہاتھ میں ایسی بھائی وہ حدیث یہ ہے چوار ازار دو سو سولہ چار ازار دو سو سولہ انہوں نے روایت کی عن علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس میں ابن عباس کا نہیں ہے کہ ابن عباس کو انہوں نے یہ کہا ہے جی جی آپ میں مانتا ہوں نہیں مورالہ آپ نے کہا کہ ابن عباس کو انہوں نے سمجھایا ہے وہ کہا ہے آپ نے دو ایک داکی ہے کہ ابن عباس کو سمجھا ہے ابن عباس کو غلط فہمیت اس کو سمجھایا ہے میری بات سن لیجئے اس کے بعد استدلال کریے بارہ بارے ایک طرفہ کو اللہ سفر بھائی کس چپٹر کس باب سے آپ حدیث پڑھ رہے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں بہتنا بے قابو مت ہوا کریے سنیوں سے بات کر رہے ہیں آرام سے بات کریے بے قابو ہونا ہمیں بھی آتا ہے بے قابو نے کہاں سے پڑھ رہا ہے چپٹر کا نام بتاؤنا ہمیں آپ کو بتا رہا ہونا جوٹی حدیث بنا دی ہاں ہاں وہ سیو کی طرح میں جوٹی حدیث نہیں بناتا ہوں تو بتاؤنا چپٹر کا نام بتاؤ یہاں سے اگر آپ سنت کھولے میرے پاس اس میں باب نہیں لکھا اگر میرے پاس حدیث نمبر ہوتا مجھے کھولنا پڑے گا باب کا نام بھی نہیں ہے کتب ہوتا ہے نا کتاب العلم ہے کتاب العمان ہے کس کتاب میں ہے بلکل بلکل یہ حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں کس کتاب میں ہے کس چپٹر میں ہے نا کتاب کا نام اور باب کا نام بتایا نا مجھے کہاں ہم دون لے سکو نمبر تو آپ کے پاس ہے نہیں ہاں تو جو حدیث مخانی میں عزیز ہو اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں ہے بلکل ہے ابن عباس کو یہ سمجھایا بلکل اباس اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابن عباس نے یہ کیوں کہاں عزت عباس اور امیر المعنی راہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دو جملے کہ آپ وضاحت کریں اجازت دیں میں سوال کریں وضاحت کریں کہ اگر عمر نے منع نہیں کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا اس کا توجہ وضاحت کریں وضاحت بلکل کر رہے ہوں حضور حضور جو ہے عمر فاروق ردی عمر خاموش رہی ہے میں مقصر کروں گا آپ کے ذرا بات کو طول نہیں دوں گا تاکہ آپ کو اپنی عوام کو خوز کرنا ہے مجھے حقائق کو واضح کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں ہاں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے جو معاملات ہیں جو فرمایا کہ حضرت عمر اس وقت خلیفہ اس کا اعلان برسری میں پر فرمایا مسجد نبوی کی چٹائے پر بیٹھ کی کہ کیسو کسرا کے جو ہے مزجد نبوی کی چٹائے پر بیٹھ کر آپ نے اعلان فرمایا کہ جو رسول اللہ نے اسے حرام فرمایا اور حرام کیا ہے آج صحابہ کو یہ غلط فہمی ہو جاتی نبی علیہ السلام نے حجت تو بات صحابہ کو یہ بات پہنچی ارسال سے بات کو نہیں پہنچی تو وہ کہاں ہے وہ حدیث کہاں ہے کہ بات صحابہ کو پتہ نہیں تھا وہ حدیث کہاں ہے آپ تو نہیں ہوں آپ نے حدیث دکھاں بات صحابہ کی دلالت کرتی ہے خود حضرت ہے دلالت کرتی ہے راشد بھائی راب آپ کا اسم گرامی کیا راشد یا عرشد عرشد نام عرشد صاحب دیکھیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ابن عباس کے لئے غلط ہے اور امیر جملہ ہی غلط ہے لیکن یہ جملہ اجازت نہیں ہاں سن لیں کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک چیز کو حرام بنایا ہے تو یہ لوگ آ کے کہہ دے کہ اگر عمر نے حرام نہ بنایا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا یہ جملہ غلط ہے کیونکہ عمر نے حرام نہیں بنایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بنایا ٹھیک ہے نا ارے جناب ابھی آپ نے حضرت علی کی روایت بخاری سے پڑھی کی یوم خیبرہ کا خود حضرت تیلی کی پڑھی میں نے آپ کی کتاب دکھائی آپ خامخواہ اس کے طرف جا رہے ہیں دوگلی پلیسی کیوں کر رہے ہیں اسی لئے حدیث جوٹی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں بنایا ہے ابھی بخاری کی حدیث آپ نے پڑھی تیزیو الحکام کی حدیث آپ نے پڑھی آپ سنو بھئی چالہ حضرت تیلی کا لب موجود حدود یوم خیبرہ حرام رسول اللہ علیہ السلام اس لئے جوٹی ہے کہ پہلی بات ہے میں آپ کو چار پانچ دلیل دیتا ہوں کہ حدیث جوٹی ہے ٹھیک ہے نا پہلی حدیث یہ جوٹی ہے یہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام کیا ہے یہ جوٹی حدیث ہے تم لوگوں نے بنایا ہے آپ کی کتاب سے کیا ہماری کی کتاب سے آپ کی کتاب سے قرآن اور سنت سے میں ثابت کرتا ہوں سنو تم کرتا پہلی بات یہ ہے قرآن مجید نے فرمایا کہ تم جب تک جب متعہ دے دو متعہ کرو متعہ کرو تو اس کا عجر دیا کرو میں نے حدیث آپ کو دکھا ہے ابھی مصنف عبد الرزاق سے کہ شعبہ نے حکم سے پوچھا کہ کیا آیا منسوخ ہے اس نے کہا آیا منسوخ نہیں ہے اور اس نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ممبر کوفہ پہ فرمایا کہ اگر عمر نے عمر نے حرام نہ کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا تو یہ صحیح ہے کہ آیا نے آیا اس کے قرآن میں یہ حلال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک چیز کو جو اللہ نے قرآن میں حلال کیا ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں یہ پہلی دلی ہے یہ آپ نے جو حدیث پڑی ہے مصنف عبد الرزاق سے کہیے کہ حدیث پڑی ہے مصنف عبد الرزاق سے یہ جو آپ نے حدیث پڑی ہے مصنف عبد الرزاق کو point to be noted آپ جانتے ہیں مصنف عبد الرزاق کون ہے مال تو میں تمام جلال الدین سیوتی نے طبقاتی جو ہے مطلسین کے اندر اس کے اندر تیسرے دفکے میں لگتا ہے ہی آن سے روایت کرتے ہیں میری بس سنیے عبد الرزاق رجال مسلم سے ہے عبد الرزاق رجال بخاری رجال مسلم سے تو کیا صحیح نہیں ہو سکتی مام بخاری نے کیا جو ہے کیا حدیث اعلیٰ دب المفرد کے اندر ضعیف حدیث نہیں زمکی ہے آپ کو کیا معلوم ہے آپ کو تو آپ کو تو اپنی کتاب کے بارے مجھ سے پوچھے نا آپ اپنی طرف سکتے ہیں آپ کہتے ہیں مدلسین کے اندر اچھی بات ہے اچھی بات ہے کہتا ہے منسوخ آیا آیا منسوخ ہے اگر آیا منسوخ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیا جو محکم ہے منسوخ نہیں ہے اسے مخاربت کیسے کر سکتے ہیں میری بات آپ سنیں گے منسوخ اور ناسک کی باتی کہاں سے آگئی میں آپ سے کہہ رہا ہوں مصنف عبد الرزاق کی پڑی جو آپ نے کہا ہاں پڑی وہ تیسرے طفقے کے ہیں اور وہ ان سے روایت کرتے ہیں ان کی قبول اعتماد نہیں ہوگی بات اگر ان کی ان بخاری میں بہت سارے دکھائیں مسلم میں بہت موجود ہیں ان بہت موجود ہیں وہ قلیل تدریس کرنے والے ہیں وہ خیلی تدریس کرنے والے ہیں بس چپ کرو بس چپ کرو بس پلیس خاموش تو آپ کو افولی نہیں معلوم ابھی اچھی طرح سے چپ کیا کریں اچھا اچھی بات ہے پہلی میرے پہلی دلیل کا جواب دے دو تم ابھی تم یہ کہہ رہتے ہیں حضرت عمر کی بات میں نے تبھی تو آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کو کہا آپ نے کہا مصنف عبد الرزاق سمجھ گئے اب اگر یہ آیہ منسوخ نہیں ہے آیہ محکم ہے آیہ محکم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز کو جو اللہ قرآن میں اس کو حلال قرار دیتا ہے اس کو کیوں کیسے حرام قرار دے سو جی بتاؤ حضرت علی کو کیوں نہیں معلوم تھا کہ قرآن میں حلال ہے علی مال قرآن اچھا اس حدیث کو تم صحیح مانتے ہیں حضرت علی کو نہیں معلوم نا تم لوگوں میں نے عرض کیا کہ پانچ روایتیں میں لکھاتا ہوں پانچ دلیل آپ کے لئے لکھاتا ہوں کہ وہ حدیث مجھول ہے جو حدیث جس کے صحت پر بحث ہو رہی ہے اس کو آپ سب ابھی مجھول کہہ رہے ہیں ابھی منسوخ کہہ رہے ہیں پہلے اپنے باتوں میں تقابل پیدا کریے مجھول کچھ اور ہوتا ہے منسوخ کچھ اور ہوتا ہے بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ بولنا سکھ لے جارہا ہے حصول حدیث پڑھا ہوتا اپنے گھر میں تو اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں مجھول کہہ رہے ہیں مجھول راویوں میں مجھول ہوتا ہے یہ شخص سے اس شخص سے بات کرنا بیکار ہے کیونکہ میری بات کات رہا ہے بھائی اگر آپ بات کاتیں گے اسی طرح بیادبی کریں گے تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں نا دیکھیں ایک حدیث پہ بات ہو رہی ہے میں نے کہا میں آپ کے لئے پانچ دلیل لاؤں گا کہ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے ایک پہلی جو دلیل ہے وہ قرآن سے ہے آپ اس کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں اسی حدیث اسی حدیث جس کے صحت پر بیس ہو رہی ہے اسی کو آپ حجد لے کے آ رہے ہیں تو آپ آپ ثابت کریے نا حدیث جھوٹی ہے تو یہی تو کہہ رہے نا قرآن کے خلاف ہے بھائی مولا علی کا کول جھوٹا ہے اپنی کتاب سے جھوٹا ہے وہ تک ہے کہ پھر بینا بے جھوٹا ہے مولا علی کو نہیں معلوم تھا یہ آیتیں قرآن میں نازل ہیں موتا کے بارے میں یہ پہلی دلیل ہے بازی تو دوسری دلیل میں لے کہتا ہوں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے ملاحظہ فرمائیے صحیح مسلم صحیح مسلم صحیح مسلم چاب دار الفکر یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب النکاح کتاب النکاح باب النکاح المتعہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جاتے تھے ہم نے کہا کہ خسی کر لیں انہوں نے کہا نہیں خسی نہیں کرو پس ہم متعہ کرتے تھے ایک عورت کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ ایک اس کو کپڑے دے کر اچھا ایک مدت تک پھر عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے مانتے ہو بلاغ مبین واجب ہے وما علی الرسول اللہ علیہ وآلہ بلاغ مبین مانتے ہو نہیں مانتے چھپ ہے بھائی بولوگے پھر میں بولوں گا تو پھر کہوگے جواب دے لو بلاغ مبین پیغمبر پہ واجب ہے یا نہیں ہے نہیں بولتے بلاغ مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوٹی ہے کہ احکام کو سب تک واضح طور دو پہنچا دیں بلکل بلکل جب میں نے پوچھاتا تو جواب دیتے ہیں اب بات ورہی نکاح کی بات سنو بھی دیں بھائی میں بات کر رہا ہوں اب بات ورہی زنا کی زنا کی اور نکاح کی اور نسل کی نسل کی ناموس کی بات ہو رہی زنا کی بات ہو رہی نکاح کی بات ہو رہی اور نسل کی دنیا میں بچا رہا ہے وہ آرام زیادہ یا آرام زیادہ ہے تو اس معاملے میں تو اور ہی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح طور پر سب تک پہنچائیں اور صحابی کون ہے اتنا جلیل صحابی عبداللہ ابن مسعود اور یہ جو عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نکاح کرتے تھے اور بات میں وہ یہ آیت پڑھتے ہیں سناتے ہیں کہ اے ایمان والا تو آپ کا یہ قول ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو اس بات کا پتہ نہیں تھا میں عرض کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود کو اس نزا کا بلکل بخوبی پتہ ہے کہ عمر نے اس کو حرام بنایا حالانکہ یہ حلال ہے وہ کہاں سے پتہ چل جاتا ہے اس کی آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ آیت پڑھی ہے کہ بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں اے مسلمانوں یہ طیب ہے مطع طیب ہے پاک چیز ہے شرعی ہے اس کو حرام نہ بناو تو آپ یہاں پہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ عبداللہ ابن مسعود کو نہیں معلوم مگر یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو آیت نہیں معلوم کہے گا اس یہ آیت میں نے آیت کی باتی نہیں آپ کے پاس کوئی رائے سے نہیں عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے اس مقام پر اگر اس کو اس بات کا نہیں معلوم کہ بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں نہیں بولا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تعان کہ انہوں نے اچھی طرح اعلان نہیں کیا اگر سب صحابہ کو پتہ نہیں چلا ہے صرف عمر کو پتہ چلا ہے اور بعد میں اس کو اعلان کرنا پڑا ہے تو یہ اور باقی صحابہ کو اتنے جلیل قدر صحابہ جابر ابن عبداللہ ہے ہم سارے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعانیم اور قرآن کری اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مخالفت کی ہے اگر اسی چیز جو شرعی طور پر ثابت ہے اس کو حرام بنائے تو واضح ہے آیت کو پڑھو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو پتہ ہے اس کے بعد میں آپ کو تیسری دلیل ملافظہ فرمائیے آپ دلیل دے چکے ہوں تو میں مختصر کریں آپ دیکھیں دیسری دلیل جابر ابن عبداللہ عمرے کے لئے تشریف لائے فجعناہ فی منزلی ہم ان کے پاس کہے فسعالہ القومن اشیاء لوگوں نے اسے بہت سارے سوالات کیے ثم ذکر و المتعہ اور لوگوں نے عمرے کے وقت یہ کس وقت کا زمانہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر کے درمیان جگڑا چل رہا تھے اسی بات پر عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر ابن زبیر خلیفہ تھا اس وقت مکہ میں خلیفہ جو ہے کہہ رہا ہے متعہ حرام ہے عبداللہ ابن عباس کہنا حلال ہے تو اس وقت ہم نے پوچھا تھا کہ یہ کیا چکر ہے مزعکہ چکر ثم ذکر والمتعہ متعہ سے متعلق ہموں لوگوں نے سوال کیا ہے قال نعم استمتعنا ہم نے متعکی على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں و ابی باکر و عمر ابو باکر کے زمانے میں عمر کے زمانے میں متعطا ہم متعکر یہ واضح دلیل ہے اس حدیث کی تأیید ہے کہ عمر ہے جو شخص نے حرام کیا ہے پھر ابو زبیر سمعت جابر عبداللہ یا قول جابر عبداللہ ہم ایک مشت ایک مشت کجور دے کر اور کچھ دقیق کچھ آٹا دے کر یہ عجرت ہوتی ہے اگر عورت کو کچھ آٹا دے دیا بھئی اس کے ساتھ متعکر لی الایام بہت سارے روزگار بہت سارے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں و ابی باکر عمر کے زمانے میں حتی نہا عنہ عمر جب عمر آیا تو عمر نے اس کو اس کو منع کیا فیشان عمر بن حریث عمر بن حریث کے معاملے میں کہ میں نے حدیث آپ کو دکھایا عبدالرزا قصانعانی کے کتاب سے کہ عمر بن حریث کے معاملے میں اس کو پسند نہیں آیا اس نے حرام کیا دیکھو کہ ہم کرتے تھے تو یہ صحابہ جو متعکر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں سمجھا ہے وہ پیغمبری وما علیہ رسول اللہ علیہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی جیوٹی ہے بلاغ مبین اچھی طرح سے سب کو سمجھا دے اس نے نہیں سمجھایا وہ فیل ہو گئے پیغمبر یہ عمر کی عزت بچانے کے لیے راشد صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصدی رو بلہ سنو ارشد صاحب اتنا بے قابومت ہو یار عرشد صاحب عمر کو بچانے کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہکار بنانا پڑتا ہے کونوں نے کیا نہیں کیا بلاغ مبین انجام نہیں دی صحابہ کونی سمجھتا ہے سنو 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 آپ ساکت رہو نہیں ساکت نہیں رہتا صحابہ بولو گے پھر میری بات کہا کرو گے ڈال دینا میری بات کہا سنو گے میری بات کہا سنو گے پانچ دلیل لاؤں گا میں آپ کو بیس دلیل لے دوں میں آپ کو آپ بھی نہیں مانو گے میری بات سنو آپ کو پانچ دلیل کے بات کرتے ہیں بس ایک جملہ ختم ہونے تو پھر خواہ کہہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کناہکار بنا رہے ہو عمر کی حصد بچانے کے لیے اور صحابہ یہاں پھر سب زنا کرتے جا رہے ہیں کیونکہ اگر نکانے یہ تو زنا ہی ہے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کیا یہ زنا ہے اور عمر نے کہا کہ میں اس پہ حد جاری کروں گا تو یہ سب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں عمر کے افتدام ہے جب عمر بن حریص کا واقع ہے اس وقت تک یہ سب زنا کر رہے ہیں سب زنا کر رہے تھے اور کی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہے کی نہیں سمجھایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی مخالفت کرتے وہ اس کو حرام قرار دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ روایات میں نے دکھا دیا آپ کو عبداللہ ابن عباس کا ابن جوریچ کا ابن میں بتا رہا ابن میں بتا رہا ابن میں نورا مار دیا ابنے سریح ہے سریح ہے میں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو سریح دکھاتا ہوں سریح ہے سریح ہے کہ اگر عمر منع نہیں کرتا شقی کے علاوہ کوئی شخص دنا نہیں کرتا اب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو غلط فہمی تھی عمر کو پتہ تھا اب یہ ان سے پوچھا کہ حدیث دکھاؤ حدیث تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ مل گئے ہو بخاری کے باب چپٹر جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ عمر نے ابن عباس سے کہا یا جھوٹ کہہ رہے تھے وہ کوئی حدیث نہیں ہے ابھی تو آپ بولنے دوں گے مجھ خود بولو گے ابھی کہہ رہو میں ساکت ہو رہا ابھی میں ساکت ہو جاتا ہوں عزیزو یہ سب سے پہلے ان سے استطاع ہے کہ بخاری کے وہ حدیث جنہوں نے جھوٹی بنائیے کہ بخاری معدیث مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی حدیث ہے کہ کہہ رہے تھے کہ امیر المعمنین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس سے کہا ہے کہ بھئی یہ قضیہ یہ ہے اس کو سمجھا رہے تھے وہ وہ حدیث وہ اس کا بتا رہا میں باب کو بتا رہا ہوں میرے باتوں کا جواب بلکل بلکل آپ بلکل امانداری کے ساتھ امانداری بین دعیاد داری کے ساتھ میرے سوال کا پہلے جواب حدیث در تم نے جھوٹی بنائی اس کا پہ چپٹر دے دا میرے آپ نے سوال کا جواب دیا ہے اتنی دیر سے آپ باتی کو طول دے رہے ہو وہ جھوٹی حدیث آپ نے بنائی تینا میں جو حدیث بنانے والا ہوں آپ کی طرح تکیا کرنے والا ہوں جھوٹی حدیث در بنائی آپ کی طرح سنی بھی تکیا کریں ہموش رہی ہے بات کرو پہلے بات نے جو یہ حدیش کی ہے مصنف ابن عدد الرزاق قادر مدلسین کے اندر یہ طبقہ سانیہ کے مدلس ہیں یہ آنا والی روایت یہ قلیل تدریس کرنے والے نہیں تھے یہ کافی تدریس کیا کرتے تھے اول بات یہ محدثین نے اس کے پر اصول بنایا ہے کہ جو قلیل تدریس کرنے والے وہ اتصال پر معمول تبھی ہوگا جب یہ قلیل تدریس کرنے والے ہوگا اول بات کی ہے دوسری بات جو آپ نے یہ بات پیش کی ہے کہ انہوں نے فرما دیا رسول اللہ حضرت عمر نے فرما دیا میری بات ابھی آپ نے تحذیب الہقام سے اماللہ یعذر الفقی سے یہ بات دونوں میں نے ثابت کی کہ رسول اللہ نے آرام فرمائی اب آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ تقیہ کے بینیات کہ اپنے مسئلے کو ثابت نہ کرنے کے لئے تقیہ کیزے نہ نکل جانا تقیہ سے وہ آپ کا کام ہے ایک کام ثانیاں بات یہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا کہ رسول الحضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یا حضور حیدر کرار حیدر کرار کے وقت خیبر کے وقت رسول اللہ تعالیٰ صاحبہ موجود پاس تک یہ بات موصول ہوئی اسحال ہوئی پاس تک یہ سنڈ نہیں ہو جن کے پاس یہ موصول ہے انہوں نے بات کہایا کرتے جیسے حضور حیدر کرار ہے کہ رسول اللہ نے حرام فرمایا جو آپ نے ابھی پڑھا رسول اللہ نے حرام فرمایا کسی اور نے نہیں حرام فرمایا یہ پوائنٹو بی نوٹڈ مالک شریعت سیب رسول اللہ ہے حضور حیدر کرار بھی مالک شریعت نہیں ہے مطابع شریعت یہ بات پوائنٹو بی نوٹڈ کرنا ہے رسول اللہ نے حرام فرمایا جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے جو وجہ تقلیقے کائنات ہیں کہ انہوں نے منع فرمایا حضور مولا کائنات فرماتے ہیں یوم خیبرہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اسرار کرنا حضرت اللہ مولا علی کو ان کو متنبع کرنا یوم خیبرہ حرام رسول اللہ تو وہ حدیث کہا ہے بخاری میں حدیث کہا ہے بخاری میں چپٹر نام بتاؤنا میں بلکل بتا رہا ہوں میرے پاس صفحہ و نفر بلکل لکھا ہو پڑا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اس کن کے سوڑ میں نہیں نہیں ابھی بتاؤ ابھی بتاؤ تیرے پاس بخاری میں تیرے پاس نمبر نہیں ہے بھائی تیرے پاس اس کا صفحہ نمبر نہیں ہے ابھی آپ سے بات پر رہے دیئے تیرے میرے ہوگئے ہیں تم بخاری پر تحمد بان رہے ہو بخاری میں وہ عدیث نہیں ہے ہاں بخاری پر تمہارے کہنے سے نہیں ہے چیپٹر بتاؤ میں بتاؤں گا انشاءاللہ میں اس کو بتا رہا ہوں میں آخری میں اس کو لوں گا انشاءاللہ پہلے اول بات یہ آپ تو مقتصر کرتے نہیں مقتصر کرتے ہیں بلکل کہا حضرت عبداللہ ابنے عباس کو متنبی کیا کہ رسول اللہ نے یوم خیبرہ کے دن منا فرمایا حضرت عمر کا کول نہیں یہ اپنے بات سے جھوڑ مت کہا کرئے اور میں آپ کو ایک بات ایک بات بتا دینا چاہتا ہے کہ آپ کے جو ہے کیا نام ہے حیات القلوب میں ملا باکر مجلسی نے جو ہے باب مہم کے اندر در مناقب خصائص رسول اللہ علیہ السلام میں یہ بات خود لکھی ہے کہ امت کی تیروی فضیلت یہی ہے کہ وہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی خود جو ہے نبی علیہ السلام کا کول دکھائے کہ میری امت کی تیروی جو ہے خوبصہ دی ہے کہ وہ کبھی گمراہی پر نہیں جمع ہوگی تو کب ہم متعقے قائل ہیں تو کب ہم متعقے قائل ہیں آپ خلی منصف پہ بیٹھ گئے ٹائی لگا کر آپ کو رسول اللہ کی جو ہے اوکے آبی آبی جانا میں نے آپ کے خدمت میں جو پانچ دلیل دیا ہے ایک قرآن کی مخالفت ہے ایک عبداللہ مسعود کی روایت ہے کیا قرآن کی مخالفت ہے مولا علیہ السلام جانے والے اچھے تھے دو جعبیر عبداللہ کی روایت ہے ان کی جواب دے دو نا کہ رسول اللہ علیہ السلام قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں رسول اللہ نے اسے حرام فرما دیا یوم خیبرہ کا لفظ موجود ہے یوم خیبرہ کا لفظ کے بعد دکھائیں جب قرآن میں حلال ہے تو اس کیسے مخالفت کر سکتے ہیں تو پھر قرآن میں حلال ہے تو مولا علیہ کو نہیں معلوم تھا یہ قرآن میں متحلال ہے رسول اللہ حرام فرمائیں گے مولا علیہ کیسے آپ جانتے ہیں بہت جدا مولا علیہ سے آپ جانتے ہیں تینکے بھائی آپ سے مزید بات کرنا بیکار ہے میں ہم کہہ رہے کہ جب نہیں مانتے تو اس کو کیوں اجت کے آپ نہیں مانتے دوسروں کو مت کریے پہلے بولنا نہیں سیکھ رہے ہیں نہ جانتے ہیں نہ بول پتے ہیں مزید دو تین منٹ بات کرو پہلے سیکھ کیا یہ اچھا ہے انشاءاللہ اگلے بار میں آپ کو باب ہوگی انشاءاللہ بات بھی بتایا جائے گا جانتے نہیں ہو بھی کچھ حالی آجاتے تو ان کا شمار کیجئے نا جو میں نے تین چار پانچ دلیل دیئے ان کا ایک ایک بات دیگر ہے جواب دو وہ تو آپ کو ایک چینل پر دیکھ گیا کس کا دب دبا جادہ ہوا اہل سنت ہی کا دب دبا جادہ ہوا جو ابھی تک آپ پیش نہیں کر پائیں ایک حدیث کی علت نہیں دکھا پائیں آپ حرومت نہیں دکھا پائیں جی بسم اللہ تکیہ کے بنیاد پر خارج کر دیا تکیہ کے بنیاد دیکھیں عرشد صاحب راشد صاحب اس دو اس حدیث پر ہمارے درمین اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام بتایا آپ کی کتاب میں خود لکھا ہے کہ امت جمع نہیں ہوگی گمراہی کے اوپر کیا ماذا اللہ ساری امت گمراہی پر جمع تھی ہم کہہ رہے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے تو پریجوائی کب سے بن گیا کون حدیث جھوٹی یہی جو آپ حدیث اس کو جھوٹی نہیں ثابت کر پایا جھوٹی تو تب آپ ثابت کریں گے جب اس کی آپ موضوع ثابت کریں گے حدیث کو حدیث کے خلاف بس آپ جھوٹی تب ثابت کریں گے آپ کا دین کا جنازہ آپ نکال رہے ہیں کہ اماموں نے نہیں نکالا امانہ تو حق پہنچایا مولا علی نے حق کیا کرنے ہوئے ساری حدیثوں کو ناکار دیا آپ نے جھوٹ کھالی بولتے ہیں رسول اللہ آپ نے پڑھتے ہیں خود حدیث رجوع امہ خیبر حضرت عمر کو لاتے ہیں مولا علی نے فرمایا کہ حضرت نبی نے فرمایا ہے ابھی آپ نے حدیث بخاری شریف کی پڑھی کچھ دیر پہلے اگر مزید کچھ کہنا ہے تو میں آپ سے مزید دیئے گفتگو کرنا چاہتا اگر مزید کچھ کہنا ہے تو بولو ٹھیک نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ٹھیک ہے آگلی بار میں انشاءاللہ آپ سے جو بخاری کا آپ نے مطالبہ کیا ہے میں آپ کو پورا کروں گا کچھ فوٹ نہیں ہم لوگ افترہ نہیں کرتے تکیہ بازی آپ کی طرح نہیں کرتے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے کس چیز کا اس کو ذر تقرار کرنا کیا دکھا رہا ہے دکھانا چاہتے ہیں بخاری سے آپ کے پاس منفی کو مضبط بنا دینا مضبط کو منفی بنا دینا بخاری میں یہ حدیث ہے کہ امیر المہنین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو پتہ نہیں تھا اس کو سمجھایا ہے کہ یہ اس کو متعقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیرہ تھا میرے جملے کو پر پکڑیے گا میری بات سن لیجے حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمائے نکا حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبرہ نبی علیہ السلام نے یوم خیبرہ قمر اہلی و نکاة المتہ کو حرام فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتایا حضرت علی نے اور جب حضرت علی نے بتایا تو اس کے بعد دلالت کر رہا ہے میرے بھائی آپ سے ایک سوال کروں اتنے کتابیں آپ کے پاس ہیں مطالعہ کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ مجھے بتائیں کہیں آپ دکھا سکتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا ہو کسی صحابی نہیں یعنی متون میں لکھا ہو کہ صحابی کو یہ نہیں معلومتا یہ صحابی کو نہیں معلومتا عمر کو معلومتا اچھا یہ مطلب نہ معلوم ہونا تو یہ کوئی بائد بات ہے کہ کوئی خراب ہی ہے والی بات ہے نہ معلوم ہونا نہیں نہ معلوم ہونا دلیل مانگتا ہے دلیل مانگتا ہے کہ ایک شخص جائل ہے یہ دلیل مانگتا ہے حضرت علی کا سمجھانا یہ دلیلی تو ہے حضرت علی کا سمجھانا یہ دلیلی تو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم اوکے تینکیو عزیزو یہ ابھی ہم نے مصنف عبدالرزاق سے دکھایا آپ کو کہ عبدالرزاق نے معمر سے روایت کیا تو عبدالرزاق کو انہوں نے کہا کہ عبدالرزاق مدلس ہے تو میں آپ کو عبدالرزاق کے کچھ ان دکھاتا ہوں بخاری سے عزیزو ملاحظہ فرمائیے کیونکہ مصنف عبدالرزاق میں جو روایت میں نے آپ دکھائیے وہ بہت سخت روایت ہے کہ اگر عمر نے حرام نہ کیا ہوتا تو قیامت تک شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرو یہ کتاب عزیزو ملاحظہ فرمائیے بخاری یہاں پہ بخاری میں ملاحظہ فرمائیے چابدہ رحیات طراث کتاب الغسل صفحہ نمبر بہتر میں حدیث نمبر دو سو اٹھتر دو سو چھتر ہے اگلے صفحہ میں چاہئے ہیں دو سو اٹھتر یہ دو سو اٹھتر ہے ملاحظہ فرمائیے حدثنا اسحاق ابن نصرن قال حدثنا عبدالرزاق حدثنا عبدالرزاق نے روایت کی کیا یہاں پر حدثنا معمر عبدالرزاق نے معمر ابن راشد عزدی سے روایت کیا ٹھیک ہے نا معمرن تو آپ نے کہا کہ یہ تو ان والی روایت ہے عبدالرزاق تو مدلس ہے عبدالرزاق کو کہنا چاہے کہ حدثنا عبدالرزاق نے حدثنا تو نہیں بولا اچھا اس کے علاوہ مزید آپ کی فدمت میں یہ صفحہ نمبر ستانوے ہے بخاری کی یہ حدیث نمبر ہے چھار سو سولہ حدثنا عبدالرزاق عن معمرن عبدالرزاق نے پھر کہا کہ معمر سے روایت ہے اسے نہیں کہا کہ حدثنا معمر ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ مزید ناظرین یہ صفحہ نمبر تین سو پینتالیس ہے بخاری کی تین سو پینتالیس حدیث نمبر ایک ازار نو سو ستا سٹھ حدثنا یحیاء حدثنا عبدالرزاق عن معمرن مدلس ہے سالیم مدلس آپ ہے مدلس آپ ہے بخاری بری پڑھی ہے اور مسلم بھی بری پڑھی ہے جس میں عبدالرزاق کی ان ہے اب اس کے پاس صرف ایک ہی رہ دی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم خیبر المتعت و حمر انسیہ او الحمر الہلیہ ایک ہی روایت ہے ہم نے ثابت کیا کہ وہ روایت قرآن کے خلاف وہ روایت صحابہ اس کو جتلایا صحابہ نے جتلایا اس کو جابر بن عبداللہ نے جتلایا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے جتلایا ہے اور عبداللہ بن مسعود نے جتلایا ہے عبداللہ بن عباس نے جتلایا ہے عمران بن حسین نے جتلایا ہے سب نے جتلایا ہے اس روایت کو اور صحابہ نے شہادت کی ہے کہ عمر نے نفی منع کیا ہے عمر نے حرام قرار دیا ہے تو اس سے ثابت کیا ہوا عزیزو اس سے ثابت کیا ہوا ثابت یہی ہوا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اس سے ثابت کیا ہوا ثابت یہی ہوا میرے بھائیوں کہ عمر نے شریعت چینج کیا عمر نے شریعت چینج کیا میں ایک حدیث دکھاتا ہوں آپ کو پھر میں آپ کے جو ہے مزید کون جواب دوں گا ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری جلد نمبر چھے ہے ترجمہ ہے عبدالسطار الحمد ساتھ کی حافظ عبدالسطار الحمد کی اور یہ کتاب چپی ہے دار السلام پبلیکیشن میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث یہ ہے عزیزو انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن لم یتنا عمد روز قیامت میرے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں پھر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس میں یہ ہے اسی حدیث میں ابو سعید خضری یزید ابو سعید خضری نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ میں تو کہوں گا یا اللہ یہ مجھ سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب سے آئے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی تو میں کہوں گا دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی ٹھیک ہے نا دین میں صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبدیلی کریں گے اور وہ جہنم لیے جائیں گے تبدیلی کس نے کیا عمر میں ثابت ہوں علمہ علمہ